دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین پاکویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب بات کرتے ہیں جو گویا ایک مارکہ آخری مارکہ بپاہ ہونے کو ہے کہ پی ڈی ایم اور خصوصا نون لیگ ورسز بنی گالا کے تھاگ اور ان کے پیٹرنس جو جوڈیشل کور میں ہیں جنہوں نے چگا ویسے عدالت کا پینا ہوا ہے لیکن وہ بالکل سو فیصد تھگری کو نہ صرف پیٹرنائز کرتے ہیں بلکہ بزاعت خود بھی تھگوں کی آلہ نسل سے تو وہ یعنی یہ مارکہ گویا اس سنس میں آخری ہے کہ اس لیول کا شاید مارکہ پہلے کہ سٹنگ ججز ہیں دوسری طرف موجود حکومت ہے تو یہ کم کم ہوتا ہے وہ آمد کمال پروازی صاحب نے کہا تھا کہ آخری مارکہ اب شہر دھواندار میں ہے آخری مارکہ اب شہر دھواندار میں ہے میرے سرہانے کا پتھر اسی دیوار میں ہے دیکھیں اس پر بہت کچھ ڈیپیننٹ ہے کہ پکستان ایک چلتا ہوا پھلتا پھولتا ملک تھا جس کو گویا نظر لگ گی اور چند تھگوں کے ٹولے نے جس کو مریم نواز نے ابھی اپنے جو عوامی کیمپین ہے اس حوالے سے ان پانچ کا گویا تذکرہ کیا پن پوائنٹ کیا اگرچہ اور بھی ہیں لیکن انہوں نے خاص طور پر فوکس ان پر کیا ایک فیض حمید جو چکوال سے تھگ تھا دوسرا ساکب بن شار نامی اور تیسرا خوصہ صاحب آصف سعید خوصہ اور باقی انہوں نے دو جو ہیں وہ گویا موجودہ جو سپریم کورڈ ہے اس وقت موجود سٹنگ جس کا تذکرہ کیا جن میں خاص طور پر اجازال احسن ہیں اور اب آپ کہلیں کہ یہ بھی ہیں نکوی صاحب تو انہوں نے ایک کھلم کھلا یعنی ان کی تھگری اور ان کی جو ہٹ دھرمی ہے کہ ہم نے بنی گالا کے گویا جوتے جو ہیں ان کو اٹھانا ہے بنی گالا کی غلامی کرنی ہے تو اس وائلے سے پھر ظاہر ہے جو پچھلے پانچ سالوں میں چھے سالوں میں ہوا جب سے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور اسے ایک گویا سیکوینٹس ہے ایونٹس کا جو اب تک ہمیں یہاں لے آیا ہے تو ایک طرف مریم نواز کی سرکردگی میں عوام میں یہ بات تشتزبام کرنا ہے کہ اصل ٹھگ اور ان کے پیٹرنس کون ہیں اور اس میں اب کوئی ابہام نہیں انہوں نے رہنے دیا کھل کر تسکرہ کیا ہے دوسرے فرنٹ پر یہ ہے کہ جو بار کونسلز ہیں جو وقالہ کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایک شاید میاں داؤت صاحب ان کا نام ہے ایڈوکیٹ انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا ہے نکوی صاحب کے خلاف مظاہر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اب وہ کیا کہتے ہیں نا پنجابی چھے میاں محمد صاحب آخ دنے کے آئی جان شکنجے اندر تجیم ویلن ویچ گنا رو آکھے آج رو محمد آج رو میتا منہ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈھٹائی کا گویا پہاڑ ہے یعنی بے شرمی بے حیائی کا پہاڑ ہے جس کا نام مظاہر علی اکبر نکوی ہے اسے ویسے تو جتنا کچھ اس کا تشتت بام ہو چکا ہے اسی کو کافی سمجھنا چاہیے تھا اور وہ اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا یہ کمز کم کسی بھی ایسی ہیرنگ میں شامل نہیں ہونے چاہیے تھا جس میں وہ جو موترز ہیں وہ کسی بھی سائٹ سے انوال ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ بڑی عام سی بات ہے سب کو علم ہے کہ عبدالقیوم ملک عبدالقیوم جو پرویز مشرف کے دور میں اٹرنی جنرل ہے اور پہلے لاہور آئی کورڈ کے جج تھے تو اس میں شعباز شریف کا ایک یعنی ان سے شعباز شریف اور ملک قیوم کا آپس میں ڈائی لاغ آڈیو لیک ہوا جس میں اسی طرح کا گویا کچھ کیسز میں یعنی مطلب کا فیصلہ لینے کا کوئی معاملہ تھا تو جو ہی وہ معاملہ لیک ہوا ملک عبدالقیوم نے اسطیفہ دے دیا لیکن یہاں پر گویا ماؤنٹین شیملیسنس کے ایسا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کمال یہ ہے کہ بندیال صاحب اصل میں وہ سرگنے ہیں نا ان کے یعنی پی ٹی آئی کے جوڈیشل ونگ کے تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے یعنی وہ جب لیک ہو گئی ہیں وہ صاحب یعنی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے پھر بھی ان کو اس بینچ میں شامل کیا اور وہ بینچ میں بخوشی شامل ہوئے لیکن اب بینچ میں کیا ہوا یہ جو نورکنی بینچ ہے صبح اسمبلیوں کے الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے کہ کس نے دے نا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے اختیار کس کا ہے فرض کس کا ہے کہ پروینشل اسمبلی اگر ڈیزال ہوں تو الیکشن کی ڈیٹ کہاں سے آئے گی ورنہ نوے دن کا ویسے قانون آئین میں تو لکھا ہوا ہے آرٹیکل تو ٹوئنٹی فور میں کہ نوے دن میں انتخابات ہوں گے لیکن ظاہر ہے نکتہ آغاز جب تیع نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا جب تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہی نہ ہو تو نوے دن کیا اور اگر سابقہ دیکھیں تو پہلے بھی میں شاید ذکر کر چکا ہوں کہ جب جنیجو صاحب کے اسمبلی کو ڈیزال کیا گیا تو نوے دن نہیں بلکہ اسے ڈبل دن یعنی چھے مہنے کے بعد الیکشن ہوئے اور کسی جاج نے کسی معاملے پر کوئی سوو موٹ اور نوٹس نہیں لیا تھا تب بھی سپریم کورتی تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہیرنگ کے دوران بھی مختلف آرہ مختلف نکتہ نظر آئے ایک تو وہ نکتہ نظر ہیں بے ہیائیک ہے جن کے سرگنہ اجازال ایسن اور نکوی اور منیب اور بندیال صاحب ہیں اور دوسری طرف مندوخیل صاحب جو یعنی قانون اور آئین کے مطابق چلنے کے زیادہ قائل ہیں مندوخیل صاحب نے اس پر یہ اتراز اٹھایا کہ اس کی سوو موٹ نوٹس کی ضرورت کیا پڑ گی تھی اس میں یعنی کیا ہوا ہے اور دو ججز نے اتر منالہ صاحب اور منصور علی شاہ نے اس قسم کا بھی اندیہ دیا کہ اسمبلیز یعنی یہ کوسچن بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ اسمبلیز کو لیجٹی میٹلی ڈیزالف کیا گیا اگر وہ پروسس درست نہیں تھا تو ان کو بحال بھی کیا جا سکتے میں نہیں سمجھتا اگر چاہیے ایک یعنی ظاہر ہے بڑا عام نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے لیکن بحالی کا کوئی امکان ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ڈسالوشن ہوا ہی یعنی بنجال صاحب کی کنسپیریٹوریل ججمنٹ کی وجہ سے ہے کہ اگر وہ اسمبلی کو نارملی چلنے دیتے جس طرح فیصلہ ہو چکا تھا تو ظاہر ہے یہ نامعاملہ ہوتا تو گویا یہ کرائیسز جو ہے اس کا جو بیج ہے وہ بنجال صاحب نے بویا تھا لہذا دیکھ لیں ان کی شرارت کی وجہ سے اب تک ملکی جان کا شکار ہے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا دوسری طرف سے معیشت کا خانہ خراب ہے لیکن جج ہیں کہ بس اپنے کھیل میں لگے ہیں تو اب معاملہ یہ ایک طرف تو یہ بنچ ہے ظاہر ہے ایکسپیڈیشس لی گویا وہ ڈسکس کریں گے دوسری طرف پی ڈی ایم اور لیڈ بائی نون لیگ اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹ جج ہیں ان کے درمیان گویا ہے اوپن کلیش ہو گیا اوپن مارکہ ہو گیا ہے فیلال تو دو ججز کا نام لیا گیا ہے اور ایک کے خلاف ریفرنس آیا ہے لیکن یعنی بڑی حد تک اگر وو بیٹوین دی لائنز دیکھیں تو بندیال صاحب پر بھی ہے کہ میریم صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی ریسپنسبلیٹی کو تو ایویلیویٹ کر رہے ہیں ایسیس کر رہے ہیں اپنی ریسپنسبلیٹی کو بھی درہ دیکھیں سرکار اپنا گرہ بان بھی جھانکے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہے ججز کے درمیان گویا صف بندی ہے دونوں طرف ایک طرف ہے حکومت پی ڈی ایم یعنی نولی کی قیادت میں اور ان کے مقابلے پر پی ٹی آئی کے ججز جو ہیں اور پی ٹی آئی کی گویا قیادت جو ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ ایک بات تو تیہ ہے کہ بے شرمی سے بے شک اس بینچ میں یہ بیٹھا بھی رہے آئندہ اس کے سروائیو کرنے کے نکوی کے بہت کم چانسز ہیں ریفرنس فائل ہو چکا اگر یہ پینڈنگ رہا تو ظاہر ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ کی آ جائے گی ان کا ٹینہ اور آ جائے گا بطور چیف جسٹس تو پھر ٹیک اپ کیا جائے گا پھر بھی اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں اگر اب ٹیک اپ کیا جائے تو بالکل کلیرلی مجوریٹی پرو کانسٹریٹوشن لوگوں کی ہے اور ان تھگوں کے خلاف معملہ آئے گا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عمرتہ بندیال صاحب اس کو لٹکا کے رکھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ہٹ درمی اور بے شرمی کہاں تک لے کر جاتے ہیں اور دوسری طرف عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب گورنک میں انہوں نے جو تھانے دار یعنی یہ بھی ایک سازش بنائی گئی کہ پولیس کو منجمند کر دیا جائے کہ جو پرویزلائی کے دور کے پوائنٹیز ہیں پنجاب میں یا خیبر پختونخواہ میں پشلی حکومت کے دوران تو ان کو کیونکہ اپنی مرضی سے ایجسٹ کیا گیا تھا تو گویا ایسا بہانہ بنایا جائے وہ ڈوگر والا کیس سامن رکھ کے اور پولیس آرڈر یہ وہ کہ موجودہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں اس کو کرپل کر دیا جائے مفلوچ کر دیا جائے لہذا اپنی مرضی کے تھانے دار لگائے جائے ایس پیز ڈی پی اوز ڈی ای جیز ایٹسٹرہ اور اس طرح گویا جو سسٹم بٹھا کر فیض حمید نے کمال کیا تھا پچھل الیکشن میں وہ کمال اب عمر عطاب بندیال صاحب اور اجاز ذل احسن صاحب اور نکوی صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں جس کا نکتہ آغاز گویا وہ ڈوگر کا معاملہ ہے لیکن دوسرے لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن ڈوگر کے معاملے پر اپنے اختیارات سے دثبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو بہرحال سٹرگل ہے مارکہ ہے ججز با مقابلہ ججز تھگش ججز با مقابلہ جو جنوین پولیٹکس پولیٹیشنز ہیں دوسرے تیاریف ایلیکشن کمیشن اور کے ٹیکر سیٹ با مقابلہ ججز تھگری تو یہ اتنے سارے یعنی اس مارکے کے اجزاء بہت سارے ہیں کئی بیٹلز ہیں ایک وار میں تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کہاں تک جاتا ہے تو ظاہر ہے یعنی جو پی ٹی ای کے ججز ہیں یا پی ٹی ای کے جو پیٹرنز تھے یا اب ہیں انہیں پرابلم یہ ہے کہ اگر سموتھلی حکومت کو یا ملک کو رن کرنے دیا جائے تو ظاہر ہے ان ٹھگوں کا جو گریبان ہے وہاں تک ہاتھ قانون کے پہنچیں گے تو یہ اپنی سکن سیو کرنے کے لئے یہ کوئی یعنی عمران خان سے عقیدت نہیں رکھتے زیادہ رول سیلف انٹریسٹ کا ہے سیلف پریزرویشن کا ہے پلس یہ کینہ رکھتے ہیں جنون سیاستدانوں سے لہذا یہ ٹاوٹئزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو اب گویا سف بندی بڑی شدید قسم کی ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو جنون سٹرگل یا فائٹر ہوگا سٹرگل کرنے والا ہوگا آلٹیمیٹلی وہ سروائیو کرے گا وہ کہتے ہیں سروائیویل آف دی فیٹ ٹیسٹ داروینیان تھیوری تو اجازت چاہتا ہوں جناب اللہ سب کو خوش رکھ خدا حافظ